اسلامبادہ اے کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم دیا لاپتہ افراد کو پیش کرنے میں ناکامی پر وزیراعظم خود پیش ہوں عدالت کی جانب سے یہ واضح ہدایت دی گئی ہیں جی ہاں اس خبر سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم 9 ستمبر کو لاپتہ افراد کی عدالت میں پیشی کو یقینی بنائے عدالت کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے وزیراعظم کو پیش ہو کر ریاست کی آئینی سے مدالیوں میں ناکامی کی وضاحت دینا ہوگی حکم نامے میں ایسا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے وزیراعظم کی پیشی کا وقت 9 ستمبر صبح 10.30 بجے ہوگا مزید جان لیں گے آمیر سعید دباسی حبارست موجود ہیں آمیر بتائیے گا اس حکم نامے سے مطالق بھی اور اس سماعت میں کیا کچھ ہوا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھی جرسد جرسد اطرمین اللہ نے لاپتہ افراد کیسے متعلق کے جو آج سماعت کی اس کا تحریبی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور چھے صفات پر مشتمل اس تحریبی حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر 9 ستمبر تک لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوتے یا ذمہ داروں کے صلاح کاروائی نہیں ہوتی تو وزیراعظم خود پیش ہو 9 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح ساڑھے دس وجہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریبی حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وزیراعظم 9 ستمبر کو لاپتہ افراد کی عدالت پیشی یقینی بنائیں اور اگر لاپتہ افراد کو پیش کرنے میں ناکامی ہوتی ہے تو اس پر وزیراعظم خود پیش ہو اس تحریبی حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کو پیش ہو کر ریاست کی آئینی ذمہ داریوں میں ناکامی کی وظاہر دینا ہوگی اور وزیراعظم ذمہ داروں کے کلاف پر کاروائی صدی رالت کو اگاہ کریں اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کی پیشی کا وقت 9 ستمبر سب ساڑھے دس بجے ہوگا اور اٹرنی جنرل کو بھی لاپتہ افراد کیس میں دلائل کا آخری موقع لیا جاتا ہے اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جوانٹ انویسٹی بیچن ٹیم کی اس نے تیل کیسز کو جبری گمشدی قرار دیا ہے لہٰذا لاپتہ افراد کمیشن میں بھی زیرے التوا کیسز میں متاثرین کی تقریب کو مزید گہرہ کیا ہے لہذا وزیراعظم کو عمل دکھانا ہوگا کہ جبری گمشدی ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی نہیں ہے لہذا ان تمام جو الزامات ہیں ان کو رب کرنے کے لیے وزیراعظم کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے وزیراعظم کو اس سے مطالق اقدامات کرنے ہوں گے آمیر صحیح دباس سے ہی شکریہ آپ کا